اسلام علیکم ویرکم ڈی سمت کچھن آج ہم مرہیں گے ویڈی سنیکس اس کے لئے میں نے چار اڈے لیئے اور اس میں میں ایک کپ آئل شامل کر رہی ہوں اگر میں تھوڑا سا کم شامل کر رہی ہوں یا میں نے ایک کپ آپ کو بتا دیئے اس کو چیزے مکس کرنے کے بعد ڈیٹی سپون اس میں لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیا اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈیٹ کپ مرچ ڈیٹ کپ مرچ شامل کریں گے اس کو میں نے چھان لیا اس میں ایک ٹی سپون بیگنگ پاڑری بھی شامل کروں گی میں ہاف ٹی سپون میں شامل کروں گی آپ کو دکھا دوں گی اس کو چیزے مکس کرنے کے بعد اس میں جو باقی حدثہ ہوں گے وہ ہم جو اس میں شامل کریں گے میں نے ڈیٹ کپ چکن لی اس کو میں نے لسن اور کالی مرچ نمک ڈال کے اُبال لیا ہے اس میں ویڈیز یوز کر رہے ہیں پہنچ ادھری مرچیں ہیں ڈیٹ کپ گاجر ہے اور بندگو بھی ہیں ڈیٹ کپ اور ڈیٹ کپ شملا مرچ ہے ان ساری سبزیوں کو اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ملک کرنے کے بعد اب ہاف ٹی سپونز میں جو بکنی پورڈر تھا وہ ڈالیں گے اور ایک کنور کا میں نے ایک انسٹ کنور کا مسال ہے وہ شامل کریں گے اپشنل آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیں نہ ڈالنا چاہیں اس میں تھوڑا سا میں نے گرم پانی شامل کی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپونیں یہ زیادہ لیکوٹ فارم میں نہیں ہونا چاہیے تھک فارم میں ہی ہونا چاہیے تو گرم پانی سے ذرا اچھا رہے گا نیم گرم پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہے تھوڑا سا اور پانی شامل کریں گے اس میں مکس کرنے کے بعد پہلے سے میں نے گریس کر کے سینویچ میکر کو رکھ دیا تاکہ جب تک ہمارا یہ مکسر تیار ہوگا اور پانی شامل کر لیں تاکہ یہ اور چھے چھے مکس ہو جائے اور صحیح فارم میں آجائیں آپ کو اس کا دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا سینویچ میکر ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کو اس میں فیل کروں گی آپ چاہے تو پورا فیل کر لیں آپ چاہے تو کم فیل کریں پورا فیل کرنے سے آپ کو نکالنے میں سوٹی پرابلم ہوگی مگر نکل لیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کو میں سات منٹ تک اس میں ہی بیک کروں گی بیک کرنے کے بعد اس کی لک دیکھیں زبردست ہی ہمارے سینویچ تیار ہو گئے ٹی ٹائم کیلئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میرا چینل جس کی لئے آپ کو بیل آئیکن کلک کرنا ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے والی ریسیبی کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے دوسری بھی میں نے ان کو بیک کر لیا ہمارے زبردست سارے سینویچ تیار ہو گئے ضرور ٹرائے کیجئے گا